السلام علیکم ویرس امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا سلمان شیخ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایچ بلوک کی پوزیشن کے ریلیٹیڈ ہے اور آپ کو بتائیں گے جو کنسرٹ کی پریپریشن اور یہ ہے اس کے ریلیٹیڈ آپ کو بقاعدہ طور پر ویڈیو دکھائیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کے پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پہلے ایکن کو کلک کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو چلیے ویڈیو آگاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میسیف چینل نظر آئے گا ایچ بلوک کے اندر تو یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ لائٹس یہاں پہ لگ چکی ہے روڈز اس کی پہلی بان چکی تھی پہلے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے اسفالٹ ڈلی بھی ہے یہاں پہ بر سٹریٹ لائٹس نہیں تھی اور الیکٹری سٹیٹی یہاں پہ موجود نہیں تھی یہ دیکھ سکتے ہیں اور الیکٹری سٹیٹی کا بھی کام انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے الیکٹری سٹیٹی یہاں پہ ڈال دی ہے تارے مغیرہ ڈال رہے ہیں یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انڈر گراؤنڈ وائٹس ہیں ساری یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سٹریٹ لائٹس یہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جن لوگوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے اب ان کا یہاں سے پروفٹ کھانے کا ٹائم آ چکا ہے کافی زیادہ یہاں پہ ریٹس جائیں گے آپ کیونکہ یہاں پہ گھر بننے سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ گھر بننے سٹارٹ ہو جائیں وہاں پہ پلوٹ کی پرائسز آٹومیٹیکلی انکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ سات مڈلاک کورنر کا ایک پلوٹ ہے کافی اچھا پلوٹ ہے اور ریزنیبل ہے کسی کو وہ نمبر چاہیے ہو وہ میں شیئر بھی کر دوں گا واتس ایپ کے اوپر اس کو تو کسی کو بھی وہ اگر پسند آ گیا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات بنا دیں گے یہاں سے آپ لیٹس ڈویلپمنٹ دیکھ سکتے ہیں ایچ بلوک کی تو اب بات کرتے ہیں ایچ بلوک کی پوزیشن ہمیں کب ملنی ہے ایچ اور ڈبل ڈی جو بلوک ہے اس کی پوزیشن انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں جنوری کے سٹارٹ میں مل جائے گی تو کمپنی یہ کلیم کر رہی ہے اب آگے دیکھیں جو ہمیں کمپنی نے بتایا وہ ہم آپ تک شیئر کر رہے ہیں کہ کمپنی کہہ رہی ہے کہ جنوری کے سٹارٹ میں ویڈن ڈیز کہہ رہی ہے کمپنی ہم نے جو انسائز کی پوزیشن آپ کو جن لوگوں کے یہاں پہ پلوٹس وغیرہ یہاں پہ پوزیشن دے دینی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایڈیا کافی خوبصورت ہے ہائٹیڈ ایڈیا یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے اب آپ کو جو کنسائٹ کی پوزیشن اور یہ وہ دکھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا یہ وہ ایڈیا ہوگا جہاں پہ پارکنگ وغیرہ ہوگی کارز وغیرہ یہاں پہ پارک ہوں گی یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ایڈیا میں پارک وغیرہ پارکنگ وغیرہ ہوگی جو آپ نے گاری وغیرہ کھری کرنی ہوگی یہاں پہ پارک کریں گے اپنی گاری کو اور سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پن ڈال نظر آرہا ہوگا تو آپ کو قریب جا کے بھی دکھاتے ہیں اس کے اوپر اس کو لیولنگ کر رہے ہیں یہ لوگ تو چلی آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں اس کی پریپریشنز جی بیئرز یہاں سے آپ پریپریشنز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لائٹس بغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ میں تھوڑا زوم کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جے بلوک کا گراؤنڈ ہے جہاں پہ آپ کا یہ کنسرٹ ہونا ہے سٹی ہاؤزنگ جیلم کا جو جے بلوک ہے وہاں پہ یہ بقاعدہ طور پہ کنسرٹ ہوگا اس کی ارنجمنٹس کا کام ابھی سے ہی سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں پہ لائٹس لگی ہوئی تو جی بیئرز یہاں سے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹراک وغیرہ یہاں پہ کھڑے میں ہیں اور یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی تیاریاں کتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں تو جی بیئرز یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے سٹیج ہے جی بلوک کا گراؤنڈ ہے یہاں سے آپ یہ پورا دیکھ سکتے ہیں جی بلوک کا گراؤنڈ ہے اور مین بولیوارڈ روڈ سے بلکل ساتھ ہے تو ساری فیملیز جتنی بھی فیملیز ہیں وہ انوائٹیڈ ہیں یہاں پہ سنگل لوگ انوائٹیڈ نہیں ہیں جو کیا نام ہے آپ کی فیملیز ہیں وہ انوائٹیڈ ہیں یہاں پہ تو صرف فیملیز جو ہیں یہاں پہ انوائٹیڈ ہیں تو یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایچ بلوک کی پوزیشن کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتایا اور کنسرٹ جہاں پہ ہونا ہے وہاں پہ بھی آپ کو بتا دیا یہ وہ ایریا جہاں پہ کنسرٹ ہوگا تو آپ کی کسی قسم کی کیوڑی ہو سٹی ہاؤزنگ جیلم کے علیٹیڈ سٹی ہاؤزنگ کھانے کے علیٹیڈ یا میڈ ٹاؤن جیلم کے علیٹیڈ تو آپ میں سا رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں نے اپنی نیٹیل دی ہوئی ہے آپ کے لئے میں اجازت دیں اللہ حافظ